مہترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں آپ حضرات بہت زیادہ قابل تعریف ہیں کہ آپ نے اور یہاں کے جلسے کا انعقاد کرنے والے احباب نے ایک طالب علم کے حافظ ہونے پر اپنے بیٹے کے حافظ ہونے پر خوشی کی نسبت سے خوشی کا موقع اس کو بنا کر مردوں کو خواتین کو احتمام سے جمع کیا ہے اس سے قرآن مجید کی عظمت قرآن سے محبت حافظ قرآن کی قدر اس کا مقام و مرتبہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اگر فیملی میں کوئی ڈاکٹر بن جائے کوئی لائر بن جائے دنیاوی لحاظ سے انسان کو جس قدر خوشی ہوتی ہے دینی لحاظ سے بھی اسے اتنی ہی خوشی ہونا چاہیے لیکن غلطی یہ ہوئی ہے کہ مردوں کے برابر میں خواتین کو جمع کر لیا گیا ہے اور خواتین کو جمع کر لیا جاتا ہے تو عام دور سے خواتین کی خوبی اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ خاموش نہیں بیٹھتی ہیں تو اس خوبی کے ساتھ خواتین جمع ہوں گی تو پھر ہم ان کو پردہ نشی خواتین بول کر مخاطب بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہماری سننے کے موڑ میں نہیں ہیں شاید یہ بھی ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے بھوک زیادہ لگ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر کی آوازیں آ رہی ہوں کہ بھوک میں ذکر زیادہ لگ رہی ہے اس واسطے بول رہے ہیں کہ جلدی دسترخان بچھا دو ہم کھانے کی دعا پڑھنا چاہ رہے ہیں دین کی بات سننے کے لئے ایک سوئی ضروری ہے آدمی سنے گا تو عمل کی توفیق ہوگی جب کوئی بات سنے گا ہی نہیں تو عمل کی توفیق کہاں سے ہوگی جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے دکھے گا نہیں تو بکے گا کیسے تو ایسے ہی سنے گا نہیں تو عمل کرے گا کیسے آپ حضرات کو اس اجلاس کی نسبت سے مجھے جو بات عرض کرنی ہے جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ حافظ قرآن ہوا ہے اور حافظ قرآن ہونا اللہ کی طرف سے بہت بڑا انتخاب ہے بہت بڑی نعمت ہے آپ میں سے کتنے لوگ وہ ہوں گے جنہیں قرآن مجید کی دس صورتیں بارہ صورتیں یاد ہیں اس کے علاوہ یاد نہیں ہے اور کب سے چل رہا ہے سلسلہ بیس سال سے چل رہا ہے بیس سال سے دس صورتوں پر اکتفا ہے بیس سال سے دس ہزار کی سیالری پر اکتفا کر کے جینے والا کون ہے بیس سال سے بارہ ہزار کی سیالری پر قناعت کر کے جینے والا کون ہے سال بڑے گا سیالری بڑھنا ضروری ہے لیکن سال بڑھ رہا ہے قرآن کا حفظ بڑھنا ضروری نہیں ہے مجھے دس سورے یاد تھے اس سال میں نے دو سورے نئے حفظ کر لیے مجھے بارہ سورتیں یاد تھی اس سال میں چار سورتیں نئے حفظ کر لیے اس جذبے کے ساتھ قرآن مجید حفظ کرنے والے کتنے احباب ہیں حافظ قرآن بچہ ہوا ہے بچے کے حافظ قرآن ہونے پر بچے کی شان بڑھے گی ہم میں جتنے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہم میں سے کسی کی شان نہیں بڑھے گی جب تک کہ ہم قرآن سے وہ محبت نہ دکھائیں قرآن سے وہ تعلق نہ دکھائیں تو خود بھی آپ حضرات یہ کوشش کریں کہ ہم خود بھی قرآن مجید کی سورتیں ہر سال کچھ نہ کچھ حفظ کر کے یاد کر کے آگے بڑھنے کی کوشش ہو آپ کو معلوم ہے ابھی تازہ غزہ اور فلسطین میں ظالم اسرائیل کی طرف سے ہونے والی دہشتگردی معصوم بچوں پر ہونے والی بمباری بوڑے لوگوں پر ہونے والا ظلم ہاسپٹلوں اور اسکولوں مدرسوں پر ہونے والا دہشتگردی کا معاملہ بارہ سو مساجد میں سے ایک ہزار مسجدیں شہید کر دیے جانا پانچ لاکھ کی آبادی کو بے گھر کر دینا زمین اور آسمان کے بیچ کی جگہ کے علاوہ کوئی ان کا سہارا نہ ہو ایسے ماحول میں بھی غزہ اور فلسطین کے مسلمان قرآن مجید کو تھامے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بلکل چٹیل میدان میں جہاں وہ گزارے کے لیے خیمے لگائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سفید کپڑے کے وہیں پر سمٹ کے کلر کا لمبا قیمہ آپ نے اگر ویڈیوز دیکھے ہوں گے تو نظر آیا ہوگا جو غزہ کے مظلومانہ زندگی گزارنے والے بیار و مددگار مسلمان دو دو دن میں ایک وقت کا کھانا کھا کر بھی اس عالم میں بھی وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے مکتب اور مدرسے کا نظام جاری رکھے ہیں ہمارے بچے بھوکے اور فاقے سے رہیں گے لیکن قرآن مجید پڑے بغیر نہیں رہ سکتے ہمارے بچے بے گھر بے سہارا رہیں گے لیکن قرآن مجید کے بغیر نہیں رہ سکتے آپ نے دیکھا ٹانگ پیر ٹوڑ جانے کے بعد آپریشن کرنے کے لیے انشتیشیا نہیں ہے تو غزہ کا وہ مجاہد معصوم بچہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ انشتیشیا کے بغیر آپریشن کر دیں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہوں گا اور آپ آپ آپریشن کرتے رہیے ہوش اور حواس کی حالت میں پیر میں چوبا ہوا کاتا بھی نکالا جائے تو تکلیف ہوتی ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑتے ہوئے کیسا درد اور تکلیف ہوگا صحابہ کی مثال قائم کر دیا ان معصوم بچوں نے غزہ کی جنگ شروع ہونے سے پہلے غزہ میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا جس کا نام ہے دارالکتابی و سننہ اس مدرسے میں ایک شعبہ قائم کیا گیا صفوت الحفاظ حافظ بنانے کا شعبہ لڑکوں اور لڑکیوں سب پر محنت کی گئی محنت کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ دو تین سال کے عرصے میں اس مدرسے سے اور اس مدرسے کے اس شعبہ حفظ صفوت الحفاظ کے شعبے سے چودہ سو اکتر لڑکے اور لڑکیوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا چودہ سو اکتر اور چودہ سو اکتر بچے اور بچیاں حفظ مکمل کرنے والیوں میں سے سات سال کی عمر والی بچی سے لے کر سات سال کی بوڑی عمر والی خاتون بھی قرآن مجید حفظ کرتی ہے اور غزہ کا یہ واقعہ پیش آنے سے ایک مہینہ پہلے غزہ میں دو مسجدوں میں جلسہ رکھا گیا ایک مسجد میں حافظ ہونے والے لڑکوں کا جلسہ دوسری مسجد میں حافظ ہونے والی لڑکیوں کا جلسہ اور اُس جلسے میں ایک بیٹھک میں لڑکے بھی قرآن سنا رہے ہیں لڑکیاں بھی قرآن سنا رہی ہیں اور ایک بیٹھک میں قرآن سنانے والی لڑکیوں میں جہاں چھ سال کی بچی قرآن سنا رہی ہے وہاں ستر سال کی بوڑی عورت بھی قرآن سنا رہی ہے اور ایک بیٹھک میں سنا رہی ہے چھ سو لڑکے لڑکیاں غزہ میں وہ تھے جو ایک بیٹھک میں پورا قرآن مجید ایک غلطی کے بغیر سنایا اور ان میں وہ خواتین بھی تھے جو حمل سے ہیں پیٹ میں بچہ ہے قرآن مجید سنانا ہے ایک بیٹھک میں سنانا ہے صبح کا ناشتہ نہیں کیا دوپھیر کا کھانا نہیں کھایا اور پورا دن تلاوت میں گزارا اثر کے وقت کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے ہاسپٹل لے جائے جاتا ہے ہوش آنے کے بعد ہاسپٹل کے بیٹ پر بیٹھ کر وہ اپنا قرآن مجید مکمل کرتی ہے ایک بیٹھک میں قرآن سنانا ہے ہوش اڑ گئے لیکن پھر بھی ہوش آنے کے بعد قرآن مکمل کرتی ہے دودھ پینے والے بچے کو گوت میں لے کر خاتون پورا دن ایک بیٹھک میں پورا قرآن سناتی ہے وہاں کی خواتین اور ہماری خواتین پاکستانی سیریل دو دو گھنٹے بیٹھ کے دیکھنے کے بعد بھی تھکن محسوس نہیں ہوتی سورہ یاسین پڑھنے سے تھکن ہو جاتی ہے دو دو گھنٹے سیریلوں میں لگنے سے بھی گھٹنوں میں درد نہیں آتا لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے گھٹنوں میں درد آ جاتا ہے رمضان کی شاپنگ کرنے کے لیے پورا چار منار چودہ مرتبہ گھوم لے پھر بھی تکلیف نہیں ہوتی لیکن رمضان کے روزے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جان نکل جاتی ہے رمضان المبارک کے عظیم اور بابرکت مہینے میں بھی روزہ چھوڑ کر رمضان میں ایک بار پہننے والے نئے جوڑے کی خاطر پورا بازار برقے والی عورتوں سے بھرا رہتا ہے رمضان سے پہلے جوڑا نہیں بنایا جا سکتا رمضان آنے سے پہلے شابان کے مہینے میں رمضان کے کپڑے بنوا لینا گناہ ہے نہیں جائیں گے شاپنگ کرنے رمضان کے مہینے میں جائیں گے نئے کپڑے خریدنے میں کامپیٹیشن رہے گا قرآن مجید ختم کرنے میں کامپیٹیشن نہیں رہے گا کوئی ساس اپنی بہو کو یہ نہیں پوچھے گی اس رمضان میں تمہارا کتنے قرآن ختم کرنے کا ارادہ ہے یہ پوچھے گی اس رمضان میں نیاد رس کہاں سے لینے کا ارادہ ہے کتنے ہزار کر لینا چاہتی ہو اپنے شوہر سے پوچھے گی مجھے دو ہزار کا ڈرس چاہیے پانچ ہزار کا ڈرس چاہیے فلم اور سیریل میں کوئی نئے نام کا ڈرس آ گیا تو وہ چاہیے لیکن قرآن مجید کی تلاوت کی کسرت نہیں چاہیے تحجد کا رونا نہیں چاہیے اپنی بگڑی ہی بھی اولاد کو بنانے کی خاطر اللہ کے سامنے دو آنسوں نہیں چاہیے سالوں سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے توازوں نہیں چاہیے اپنے خاندان کے اجڑتے اور بکھرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی سلہ رحمی زندہ کرنے کا شوق نہیں ہے شوق پورا کرنے کا ٹینشن ہے فیاشن پورا کرنے کا ٹینشن ہے اولاد اپنی ہاتھوں سے نکل رہی ہے جوان نشے کا عادی بن رہا ہے لڑکیاں انشٹاگرام موج اور فیس بک ان سب پر اپنے حسن کا جلوہ دکھانا اپنی عزت اور شان سمجھ رہی ہیں اپنا مستقل شادی ہونے سے پہلے ہی فیس بک ایڈی بن جاتی ہے پیج بن جاتا ہے اپنے فالوورز بن جاتے ہیں کئی غیر مہرم مردوں کے ویڈیوز بڑی شان اور شوق سے دیکھے جاتے ہیں ایک خاتون تو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتی ہے لیکن صبح صبح موج اور عشقرام دیکھنے کے لیے اٹھ جاتی ہے رات سوتے ہوئے اپنے بچے کو قرآن سناتے ہوئے لوریاں سناتے ہوئے صحابہ کے قصے سناتے ہوئے سونے کا خیال نہیں آتا بچے کو تھبک رہی ہے سو جاں اور خود پاکستانی سیریل میں مزے کر رہی ہے ساس بھی دیکھتی ہے ساس بہو کا سیریل بہو بھی دیکھتی ہے ساس بہو کا سیریل ساس دیکھتی ہے بہو کو صدارنے کے لیے بہو دیکھتی ہے ساس کو صدارنے کے لیے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں نہیں صدرتے ہیں سیریلوں سے زندگی میں صدار نہیں آتا ہے سیرت رسول سے زندگی میں صدار آتا ہے سیرت تو کبھی پڑا نہیں سیرت آئیشہ کبھی دیکھا نہیں سیرت فاطمہ کبھی جانا نہیں پاکستانی سیریل سے صدرنا چاہتی ہیں اور سالوں گزر جائیں گے لیکن صدار نہیں آئے گا بازاری پن ختم نہیں ہوگا بازاروں کے شوق ختم نہیں ہوں گے ہوتلوں کی غزائیں ہوتلوں کے مزے ختم نہیں ہوں گے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کا سماج دو چار دن پہلے کی بات ہے رات کے دیڑ بجے جب ہم کار سے حسین ساگر سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے تین برقہ پہنی ہوئی لڑکیوں کو ایس کریم کی گاڑی کے پاس ایک نوجوان کے ساتھ ہسی مزاک کرتے ہوئے ایس کریم کھاتے ہوئے نظر آتی ہیں دیڑ بجے برقہ پہنی ہوئی لڑکیاں حسین ساگر کی روڈ پر ایس کریم کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ بتائیے کون سی تحذیب ہے کس نے سکھایا دیڑ بجے ایس کریم کھاتے ہیں سڑک پر برقہ پہن کر ماں باپ مر گئے کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ لڑکیاں اتنی رات گھر سے باہر نکلیں گی آپ بتائیے کتنے واقعات بے حیائی کے پیش آتے ہیں فیاملی کے فیاملی اس بارہ بجے کے بعد حسین ساگر کے پارک وغیرہ کے پاس بیٹھ کر دسترخان بچا کر کھا رہے ہیں چھوٹے بچوں کو سلانے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے بارہ بچ گئے لیکن بچہ جاگ رہا ہے ایک بچ گئے لیکن بچہ جاگ رہا ہے ہم نے کہاں سے تحذیب سکھا ہے ہمارے بڑے ایسے ہی تھے کیا اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے رمضان مغفرت کا مہنہ ہے رمضان قرآن کا مہنہ ہے آپ حضرات سے درخواست ہے ایک حافظ قرآن کی نسبت پر آپ جمع ہوئے ہیں کہ بچہ حافظ ہوا ہے بڑی قابل تعریف بات ہے ہم اور آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سورہ تجویز سے پڑھا نہیں جاتا بچے نے پورے ایک سو چودہ سورتیں تجویز سے یاد کر لیا ہے دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جو ازبر کی جاتی ہے سوائے قرآن کے جب جمع ہوئے ہیں عظمت کی نسبت سے اپنی اولاد کو بھی دین پڑھانے کے ارادے کرو خود بھی قرآن پڑھنے کے ارادے کرو اتنا قرآن تو پڑھ لو جس سے نماز درست ہو جائے اتنا قرآن تو پڑھ لو اتنا دین تو جان لو جس سے باپ کی جنازے کی نماز تو پڑھ سکے اتنا دین تو جان لو کہ باپ کو قبر میں اتارنے کے آداب تو سیکھ سکے اتنا دین تو جان لو کہ رشتہ داریاں نبھا سکے مطلب پرست بن جانا سیلفش بن جانا اپنی غرص کے خاطر تعلقات رکھنا قرضوں میں ڈوپتی ہوئی زندگی جینا حقوق ادا کیے بغیر جینا ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے قرضوں کی زندگی سے تو موت بہتر ہے دوسروں پر بوجھ بن کر جینے سے تو موت بہتر ہے کہاں وہ اللہ کے نیک بندے جنہیں قرآن مجید سے اتنی محبت قرآن سے اتنی عظمت کہ قرآن دیکھا نہیں لیکن قرآن یاد کرنے کے لئے بے چین ہے قرآن سنے بغیر چین نہیں آتا پانی پت یوپی کا ایک علاقہ ہے وہاں ایک بزرگ رہتے تھے ان بزرگ کے پاس ایک چھوٹے بچے گل آیا گیا کہاں حضرت پیدا ہونے کے بعد سے ہر تھوڑی تھوڑی دیر کو روتا رہتا ہے آپ کچھ دم کر دیجئے صاحبِ کشف بزرگ تھے دیکھ کر اپنے ہاتھ میں لیا اور کان کے قریب پانچ دس منٹ قرآن مجید کی تلاوت کی بچہ رونا بند کر دیا پھر حضرت نے نصیت فرمائی ہر تھوڑی تھوڑی دیر کو قرآن سنایا کرو بچہ نہیں روئے گا کسی نے پوچھا حضرت یہ علاج آپ کو کیسے معلوم فرمایا جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا ماں کسرت سے قرآن پڑتی تھی بچے کو ماں کے پیٹ میں قرآن کی آواز سن سن کر قرآن سے شوق پیدا ہو گیا اب ڈلوری کے بعد دو دن ہو گئے قرآن کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے اس لئے بیچین ہے قرآن سنایا کرو خود بخود رونا بند ہو جائے گا وہ ماں تھی جو حمل کے مہنوں میں قرآن مجید حفظ کرنے کا پلان بناتی تھی اب آپ دیکھ لیں موبائل دیکھنا یوٹیوب دیکھنا بے ہیائی کے ویڈیوز دیکھنا ایسی حالت میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو کہاں سے فرما بردار بنیں گے قنات والی زندگی قرضوں کے بغیر جینے کی زندگی دیر رات تک جاگنے والا مسلمان دیر صبح تک سونے والا مسلمان صبح کے چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھے بغیر صبح کرنے والا دن کرنے والا مسلمان اپنی زندگی میں نہ کبھی صحت پاسکتا ہے نہ کبھی ترقی پاسکتا ہے ایک محلے میں جانا ہوا کسی وجہ سے سفر میں مجھے ایک سابون خریدنا تھا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلا سابون خریدنے اس محلے میں چھے دکان مسلمانوں کے ہیں چھے دکان مسلمانوں کے کرانا اشٹور لیکن فجر کے بعد چھے کے چھے بند ہیں اور چھے دکانوں کے بعد یہ غیر مسلم کا دکان ہے جو فجر کی نماز کے بعد کھلا ہے اور وہاں پر لائن لے کے لوگ خرید رہے ہیں اپنی ضرورت کا سامان اور مسلمان فجر کے بعد سو رہا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ مبارک لی فی بکوری امتی اے اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت دے کہ میری امت صبح صبح جو بھی کام کرے اس میں برکت ہو جائے صبح ورزش کرے گا صحت میں برکت رہے گی صبح تلاوت کرے گا قرآن میں برکت رہے گی صبح تجارت کرے گا بزنس میں برکت رہے گی صبح جو کام کرے گا اللہ اس میں برکت دے گا لیکن صبح مسلمانوں کی اسی فیصد قوم سونے میں لگی رہتی ہے دیر رات تک چبوتروں پہ جھاگنا دیر رات تک موبائل میں لگے رہنا سہتیں برباد کر لینا شوق اڑانے کے لیے پیسہ اس پر ضائع کر دینا آنے والے حالات کس قدر مشکل ہوتے جا رہے ہیں دشمن کیسے مسلط ہو رہا ہے مسلمانوں کا اوٹ کا حق چھینہ جا رہا ہے سی اے ان آر سی کے ذریعے سے مسلمانوں کی شہریت ختم کی جا رہی ہے ان کی مسجدیں مندیروں میں بدل رہی ہیں ان کے مدرسوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں ان کے جوانوں پر جھوٹے کیس لگ رہے ہیں بندرہ ہزار کی نوکری کے لیے پریشان پھر رہا ہے مسلمان ایسی حالت میں بھی اگر قوم جاگنے تیار نہیں ہوئی تو کب جاگے گی قرآن مجید کا پیغام جہاں اسے یاد کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کی قدر کرنا ہے آخری ذرخان صاحب حضرات سے یہ ہے حافظ قرآن کی نسبت پر بڑے شوق سے آپ حضرات تشریف لائے ماشاءاللہ یہی حافظ قرآن جب مسجد میں معزن بنتا ہے یہی حافظ قرآن جب مسجد میں امام بنتا ہے تو اس وقت ہماری عظمتوں کے جنازے کیوں نکل جاتے ہیں یہی حافظ قرآن جسے اسٹیج پر بٹھا کر پھول کا ہار پیناتے ہیں وہی حافظ قرآن جب معزن بنتا ہے تو اسے ڈانٹے کیوں اس کی سالری اور اس کی تنخواہ میں کنجوسی کرتے کیوں عظمت کا میار سمجھیں عظمت کی قدر سمجھیں حافظ قرآن سے رشتہ جوڑنے اسے دامات بنانے کے لئے تیار نہیں ہے حافظ قرآن کی نسبت پر جنڈنے تیار ہے دامات بنانے تیار نہیں ہے حافظ قرآن سے رشتہ نہیں جوڑے گا حافظ قرآن کی سالری میں اضافہ نہیں ہوگا حافظ قرآن کو ہدیہ توفہ پیش نہیں کیا جائے گا کتنے افسوس کی بات ہے مگر مچ کی آنسوں پورا سمندر جانتا ہے مگر مچ کی آنسوں پورا سمندر جانتا ہے ڈھونگی عظمت پوری دنیا دیکھتی ہے دل سے قدر کی جائے جہاں میدان میں علماء خدمت میں ہیں ان کی قدر کی جائے اور حافظ بننے والے ان بچوں کو ایسی حمد افضائی ہو کہ یہ فقر محسوس کریں کہ میں حافظ ہو کر ایک کارنامہ انجام دیا ہوں میں شرمندہ نہیں ہوں کہ بعد میں میدان میں آنے کے بعد وہ سوچے گا حافظ بندے اشتیج لگا فینشن ہال بک ہوا خاندان کا خاندان جمع ہوا اور پھر جب میدان میں کام کرنے کے لئے آیا تو اتنی گھٹیا حرکتیں کی جا رہی ہیں کاش میں حافظ بننے کے بجائے کچھ اور بن جاتا تو بہتر تھا ایسے خیال پیدا ہونے نہ دیا جائے دنیا میں بہت کم طبقہ بچا ہے دین کی حفاظت کرنے والا ورنہ دو فیصد لوگ تو اسکول اور کالیج میں ہی پڑھتے ہیں دو فیصد لوگ ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان دو فیصد بچوں کو زائے ہونے نہ دیا جائے ان دو فیصد بچوں کی قدر کر لی جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس حافظ قرآن کے حفظ کو قبول فرمائے اس کی نسبت سے آپ حضرات کے جمع ہونے کو لڑکوں اور خواتین کے کھٹا ہونے کو اللہ تعالی آپ سب حضرات کی ہدایت کا برکت ترقی کا ذریعہ بنائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا نفسنا ویلم تغفر لنا وطرحمنا لنا کوننا من الخاسرین ربنا آتینا فی دنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عداب النار اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے یہاں حاضر ہونے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے جس بچے نے حفظ کیا ہے اس کے حفظ میں پختگی نصیب فرما بھولنے سے پوری حفاظت فرما حفظ کے بعد عالم بننا آسان فرما پڑے ہوئے کو یاد رکھنا اور دوسروں تک پہنچانا آسان فرما اے اللہ اس طرح کے موقعوں کو رسمی بننے سے حفاظت فرما اے اللہ اس طرح کے موقعوں کو ریاکاری میں بننے سے پوری حفاظت فرما خلوص کے ساتھ خدمت کے موقع نصیب فرما جتنے حضرات مرد و خواتین جمع ہیں ان کے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت نصیب فرما جو قرضوں میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں بیٹھی ہیں نیک رشتے کے انتظام فرما اے اللہ مسلمانوں کو غیروں کے سامنے ظلیل ہونے سے حفاظت فرما آنے والے رمضان کی قدر نصیب فرما اس رمضان کو ہماری زندگی کی تبدیلی کا رمضان بنا ہماری دعاوں کو اپنے کرم سے قبول فرما جز اللہ انہا محمد اماہو اہلوہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمت کا یار ہم الرحمن والحمدللہ رب العالمین